جناب نواز شریف صاحب جناب شہباز شریف صاحب کون بچائے گا پاکستان میرا تیرا رشتہ کیا پہدی نمبر آٹھ ہو چاہے اب آپ پہلے سپیکر کے قرار دیں سپیکر کے پہلے سپیکر کے لے آپ دی سپیکر کی تیاری سپیکر کے پیپر ہو رہی ہے یہ میرا تیسرا سکیر یہ میرا تیسرا سکیر سپیکر کے پہلے سپیکرے ایک مرائی دیکھ ہی پیوسر جو 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 ج وٹی چکس ایک سوٹ جائر جائر ایک سوٹ جائر جائر سپیکر ڈیپٹی سپیکر کے پیپرز یہ ہو گئے ہیں سر سپیکر آپ دیکھنا کیوں کرتا رہا ہے آپ وہاں بولتے رہے کچھ نہ بولتے شروع یہاں سے شروع ہو جائے شروعو بریستر گوھر بولتے کس کو بلوانے ہے بولیں ماریسٹر گوھر علی صاحب بریستر گوھر علی صاحب بریستر گوھر علی صاحب بدلے Nakata ایک منٹ ہے سر ادھر دیکھے بنا دے بنا دے بنا دے چلیں صاحب آپ سائنٹ ڈاکٹر نسار صاحب سر آپ پوچھتے ہیں سر آپ پوچھتے ہیں پوچھتے ہیں کیسے ساتھ پوچھتے ہیں برداد پوٹین میں چاہتے ہیں خوش کر دیے نکاح خوش کر دیے کافی خیاض صاحب پہ تو ہو گیا ایسی حیال صاحب پہ تو ہو گیا سر ایسی دیں سر اس سے بھی پیپرس دیں ختیانہ صاحب کی در پی ایسی دیں اجاز علاق صاحب کو اجازوں محمد اجاز الحق صاحب مناظر اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سولمی قومی اسمبلی کا یہ پہلا اجلاس ہے راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت یہ اجلاس منقض ہوا ہے کچھ تاخیر کا شکار ہوا ہے یہ اجلاس لیکن اس کے بعد بڑا سموتلی ہم نے دیکھا کہ کاروائی چلنا شروع ہو گئی حلف اٹھایا گیا اور اس دوران نعرے بازی بھی لگائی ہوئی ہے اور نعرے بھی لگائے گئے ہیں مہمانوں کی گیلری کے اگر ہم بات کریں تو وہاں پر مریم نواز موجود ہے سگنیچر کرنے کے لیے ان کے حق میں یا ان کے اگینس جو ہے ہم نے دیکھا کہ نعرے بازی کی جا رہی ہے جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے وہ اس وقت جاری ہے شہباز شریف، حمزہ شہباز، بلاول گھٹو، عاصف علی زرداری یہاں پر موجود ہیں اور صدر آئی پی پی عبدالعیم خان، نون چودری، منظر حسن اور ایم کیم سمیت دیگر جماعتوں کے عرقین جو ہیں وہ اس وقت اسمبلی میں موجود ہیں اور ون بائی ون ہم دیکھ رہے ہیں کہ رول آف سائن کے لیے آ رہے ہیں سگنیچرز کر رہے ہیں سائن کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ جا رہے ہیں یہ وہ تمام عرقین ہیں جنہوں نے حلف لیا ہے اور جو اس کے بعد ایک اہم مرحلہ شروع ہوگا وہ ہوگا سپیکر قومی اسمبلی اور ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی کون ہوگا اس کے لیے ہوگا انتخاب کل اس کے لیے جو انتخاب ہوگا وہ خوفیہ رائش اماری ہوتی ہے وہی تمام پروسیجر ہے جو کہ ہم نے سند اسمبلی اور پنجاب اسمبلی میں دیکھا تھا اور دین اس کے بعد جو ہے تین مارچ کو وزیر آزم کے لیے ایوان قائد کے لیے کاغذت نامزدگی جمع ہوں گے اور اس کے بعد چار مارچ کو غالباً ایوان قائد کا انتخاب ہو جائے گا وہ تمام پروسیس ہے جو کہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں جو کہ ون بائی ون ہونا ہے اہم ترین جو اجلاس تھا آج بلائے جانا تھا کہ آج قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ کیسے منقید ہونا ہے کب ہونا ہے اس کے لیے سب انتظار کر رہے تھے اور فائنلی آج ہم نے دیکھا کہ سولوان یہ قومی اسمبلی کا افتتاحی اجلاس شروع ہوا سپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت نومنتخب راکین نے حلف اٹھایا ایوان میں نعرے بازی ہوئی ہم نے دیکھا کہ مسلم اقنون کے اگینسٹ بھی نعرے لگ رہے تھے سنی اتحاد کاؤنسل کے راکین جو یہاں پر موجود ہیں وہ نعرے لگا رہے تھے اور پارٹیوں کے حق میں بھی نعرے لگایا جا رہے تھے علی محمد خان نے سپیکر سے بحث و مباعثہ بھی کیا اسی طرح جو سنی اتحاد کاؤنسل کے دیگر مہمبران ہیں انہوں نے شور شرابہ کیا نعرے بازی لگائی اور جو اجلاس ہے وہ غالباً تاخیر کا شکار بھی ہمیں نظر آیا سنی اتحاد کاؤنسل کے راکین کا ایوان مہتجاج اور نعرے بازی دیکھنے میں آئی سپیکر آیا صادق حکمران اتحاد کے مشتر کا امیدوار ہے جبکہ آمی ڈوگر سپیکر کے عہدے کے لیے سنی اتحاد کاؤنسل کے امیدوار کے طور پر ہمیں میدان میں نظر آئیں گے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب خوفیہ رائش عماری سے کل ہوگا اس کے علاوہ جو ڈیٹیلز ہم آپ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں اس کے مطابق وزیر آزم کے انتخاب کے لیے کاغذت نامزدگی تین مارش کو جمع ہوں گے اور غالباً چار مارش کو وزیر آزم کا انتخاب بھی ہو جائے گا تو یہ وہ تمام پروسس ہے اور ابھی جو ہم آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں یہ نومنتخب قومی اسمبلی کے اجلاس کے مناظر ہیں سول ماہ یہ اجلاس ہے قومی اسمبلی کا جو کہ آج منقد ہوا ہے راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت مسلم اقنون کی سینئر قیادت وہ قیادت جو کہ اس ایوان کا حصہ ہے پی ٹی آئی کی سینئر قیادت جو کہ اس ایوان کا حصہ ہے سنی اتحاد کاؤنسل کے مہمبران جے یو آئی فے کے مہمبران وہ تمام مہمبران جو کہ اس ایوان کا حصہ ہے آج ہمیں نظر آ رہے ہیں اور جو ایوان کا محول ہے کچھ وقت کے لیے ہم نے دیکھا کہ نارے بازی ہوئی اور ایک دوسری پارٹیز کے اگینس نارے لگے لیکن جب حلف اٹھایا گیا اس سے پہلے جو شور شرابہ ہوا وہ سنی اتحاد کاؤنسل کے مہمبران کی جانب سے ہوا سپیکر بار بار ہدایات کرتے رہے کہ اپنی نشستوں پر خموشی کے ساتھ طریقے کے ساتھ بیٹھ جائے نظم و ضبط کا خیال رکھا جائے لیکن سنی اتحاد کاؤنسل کے راکین کے نارے بازی جاری رہی نویت قمر سالی خسین علی محمد خان نے رول اف میمبر پر سائن کی عاصف علی زرداری نے سائن کی بلاول بھٹو زرداری نے دستخط کی اس کے علاوہ نواز شریف نے دستخط کی مولانا فضل رحمان عمر ایوب نے بھی دستخط کی اور سنی اتحاد کاؤنسل کے راکین کے ایوان میں ہنگامہ رائی دیکھنے میں آئی نارے بازی دیکھنے میں آئی ابھی بھی دستخط کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے یہ جو دستخط ارقین کر رہے ہیں یاد رہے کہ یہ وہ ارقین ہے جنہوں نے اب سے کچھ دیر پہلے حلف اٹھایا ہے سولمی قومی اسمبلی کا یہ افتتہ ہی جلاس اور آج منقید اس لیے ہونا تھا کہ جتنے بھی اس ایوان کے نئے الیکٹڈ میمبران ہے آج ان سے حلف لیا ہے موجودہ سپیکر راجہ پرویز اشرف نے اس کے بعد اہم مرحلہ ہوگا سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے انتخاب کا چودوی ادمغان سبحانی سید یوسف رضا گلانی جناب حمزہ شہباز سپیکر رضا گلانی سپیکر رضا گلانی سپیکر رضا گلانی